لہور ہائی کورٹ نے پی ٹائی کا جلسہ رکوانے سے متعلق درخواست مصرد کر دی ڈپٹی کمیشنر کو آج ہی جلسے کی اجازت بارے شام پانچ بجے تک فیصلہ کرنے کا حکم عدالت نے ریمارکس میں کہا کیوں نہ ہر شہر میں جلسے کے لیے جگہ مختص کر دیں آج جو اقتدار میں ہیں کل اپوزیشن میں تھے کوئی ایسا کام کر جائیں جسے لوگ یاد رکھیں لہور ہائی کورٹ میں درخواستوں کے سمات کے دوران چیف سیکریٹری اور آئی جی پنجاب عدالت میں پیش سرکاری وکیل نے اپنے دلائل میں کہا حساس اداروں کی ریپورٹس کی روشنی میں جلسے کی اجازت نہیں دی پیچائی کے حالیہ جلسوں کی تقریریں ریکارڈ کا حصہ ہیں جلسے میں عدلیہ مخالف ریاست مخالف تقریریں ہوئیں اسلامباد کے جلسے میں صحافیوں کے خلاف نامناسب زبان استعمال کی گئی الیمین گنڈاپو نے بھی نامناسب الفاظ کا استعمال کیا سرکاری وکیل کی جلسے سے متعلق درخواست ناقابل سمات قرار دے کر مسترد کرنے کے استداء مسترد عدالت نے درخواست نمٹا دی اکیس ستمبر کو لاہور میں جلسے سے قبل پی ٹی آئی کارکنوں کی پکڑ دھکڑ شروع پولیس نے پی ٹی آئی کے متعدد کارکنوں کو گرفتار کر لیا غازی آباد شادرہ ہربنس پورا ڈیفینس اور دیگر علاقوں میں چاپے پولیس کا شادرہ میں انجینئر یاسر گلانی کی گھر اور کزن کی فارمیسی پر چھاپا پی ٹی آئی رہنوہ حماد اوان کے گھر پر چھاپا مار کر بھائی اور کزن کو حراست میں لے لیا پولیس کا صدر تحریک انصاف لاہور شیک امتیاز کے گھر پر بھی چھاپا شیک امتیاز گھر پر موجود نہ ہونے کے باعث گرفتار نہ ہو سکے ڈیفینس پی پولیس نے تحریک انصاف کے بارہ رہنوہ اور کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا مقدمہ راستہ بلوک کرنے سمیت دیگر دفات کے تحت درج کیا گیا تحریک انصاف کے جلسے کی کال پر پولیس نے کنٹینرز بھی پکڑنا شروع کر دیئے ہفتہ اور اتوار سے قبل ہی شہر کے داخلی راستے بند ہو سکتے ہیں لہور جلسے کی تیاریاں تحریک انصاف کا اکل ہر صورت جلسہ کرنے کا فیصلہ پی ٹی آئی نے جلسے سے متعلق حکمت عملی بنا لی وزیراعلا علی امین گڈاپور کے مختلف ریجن کے رہنماؤں سے ملاقاتیں خیبر پختون خواہ سے تمام قافلوں کو سوابی انٹرچینج موٹر وے پر جمع ہونے کے ہدایت وزیراعلا خیبر پختون خواہ نے کابینا کے عراقین سے بھی ملاقاتیں کی قومی اور صوبائی اسمبلی کے عراقین اپنے علاقوں کے لوگوں کو پیغام پہنچائیں گے خیبر پختون خواہ کے ہر حلقے سے پانچ سو کارکنان لانے کا حدف رکاوٹے دور کرنے کے لئے قافلوں کے ساتھ ہیوی مشینری بھی ہوگی خیبر پختون خواہ سے جلوس کی سربراہی وزیراعلا خیبر پختون خواہ علی امین گڈاپور کریں گے کے پی ہاؤس میں تحریک انصاف کا اہم مشاورت اجلاس رہنماؤں کی مصروفیات کے وجہ سے جلد ختم عوام کا سمندر کل لاہور سے ٹکرائے گا حکومت راستہ روکنے کی ہماکت نہ کرے مشہورت قلات خبر پختون خواہ بیریسٹر سیف کا کہنا ہے لاہور کا جلسہ اسلام آباد سے بھی کئی گناہ بڑا جلسہ ہوگا صرف خبر پختون خواہ کا کافلہ دیکھ کر جالی حکومت کے عصان خطا ہو جائیں گے جالی حکومت عوامی سمندر کا راستہ روکنے کے لئے رکاوٹیں کھڑی کرنے کی ہماکت نہ کرے راج کماری مریم نواز اپنے عصاب پر قابو رکھیں پیٹ آئی کو مخصوص نشستیں دی جائیں یا نہیں الیکشن کمیشن میں مشاورتی اجلاس آج پھر ہوگا پیٹ آئی کو مخصوص نشستیں دینے پر الیکشن کمیشن کا تیسرا اجلاس قانونی ٹیم کی بریفنگ کے بعد کمیشن کا مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ مخصوص نشستیں الیکشن ایکٹ کے تحت دی جائیں سپیکر قوم اسیملی کا الیکشن کمیشن کو خط خط میں سپیکر سردار آیاز صادق نے کہا پارلیمانی نظام کے خود مختاری اور وقار کو برقرار رکھنے کے لیے پارلیمانی اصولوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ پر عمل درامد الیکشن کمیشن کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے سپیکر خیبر پختونخواہ اسیملی بابر سلیم سواتی کا بھی مخصوص نشستوں کے معاملے پر چیف الیکشن کمیشنر کو خط خط میں کہا گیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے روشنی میں مخصوص نشستیں الارٹ کی جائیں بشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا فیصلہ آنے کے بعد مخصوص نشستوں کے معاملے پر غیر ضروری تاقیر کی جا رہی ہے مخصوص نشستوں کے الارٹمنٹ میں تاقیر انصاف کا قتل ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس دوہزار چوبیس آج کابینہ میں پیش کیے جانے کا امکان وزارت قانون نے آرڈیننس تیار کر کے کابینہ کو بھیجوا دیا آرڈیننس کے ذریعے چیف جسٹس کے مقدمات کو مقرر کرنے کا اکتیار بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا کسی کمیٹی رکن کی ادم دستیابی پر چیف جسٹس کسی جج کو کمیٹی کا رکن نامزد کر سکیں گے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت تین رکنی کمیٹی بینچز تشکیل دے گی ترمیمی آرڈیننس دوہزار چوبیس کے نفات سے عدلیہ میں جو بھی کاروائی ہوگی اس کا ٹرانسکرپٹ تیار ہوگا سپریم کورٹ ترمیمی آرڈیننس کے نفات سے عدالتی کاروائی لکھی جائے گی اور عدالتی کاروائی عوام کے لیے دستیاب ہوگی آئینی عدالت ہو یا سپریم کورٹ منصور علی شاہ چیف جسٹس ہوں گے چیرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے ایسا قانون نہیں بنائیں گے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی حمایت کرے کسی شخص کے لیے قانون سازی ہو رہی ہو تو اسے رولا کہتے ہیں ایسے قانون کے حق میں نہیں جو کسی فرد کو پرموٹ کرے یا دھچکہ لگائے اس تفصیلی فیصلے کا آج تک انتظار کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر ہم نے انیسویں ترمیم منظور کرائی مجوزہ آئینی ترامیم پر بات چیت کے دوران مسلم لیگ نو نے ہم سے کہا کہ آپ کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے اپوزیشن نہیں چاہتی کہ ہم صحیح طریقے سے آئین سازی کریں پیپلز پارٹی خوف کی سیاست کرتی ہے نامجبوری کی مولانا فضل رحمان نے بھی کبھی خوف یا مجبوری کی سیاست نہیں کی اگر آئینی ترامیم کا بل پاس ہو جاتا تو ملک میں مارشل لاؤ لگ جاتا عمر ایوب کا دعویٰ اپوزیشن لیڈر نے پارلیمنٹ میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا مولانا فضل رحمان نے واضح کہا ہمیں مساویدہ ناقابل قبول ہے آزم رزی طارد اور براول بھٹو کو بھی مساویدے کے بالے میں کچھ پتہ نہیں اگر حکومت کے پاس بھی ڈرافٹ نہیں تھا تو انہیں ڈوب مرنا چاہیے تھا ہمارے پاس بھی کسی قسم کا مساویدہ نہیں تھا نہ دیا گیا ہم کمیٹی میں صرف بیٹھے رہے خصوصی کمیٹی میں حکومت کے راکین کے پاس ہمارے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا خصوصی کمیٹی میں حکومتی عہدداروں اور ان کے ادھادیوں کا منفی کردار رہا یہ تمام لوگ کٹ پتلیوں کا کردار ادا کر رہی ہیں یہ لوگ چاہتے تھے اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کر کسی اور کے حوالے کر دیں حکومت قاضی فائز جیسا کے لیے ایک سپر عدالت بنا رہی ہے آئینی معاملات سپریم کورٹ میں آئینی بینچ بنا کر کیوں حل نہیں ہوتے کسی بھی قسم کی سپر عدالت ناقابل قبول ایسی کوئی مزید ترمیم آئی تو اس کا پارلیمنٹ میں مقابلہ کریں گے سپریم کورٹ کی آرٹیکل 63 اے کی تشریح آئین دوبارہ لکھنے کے مترادے وزیر اطلاعات اتتارر کہتے ہیں مقصود سے شصوں سے متعلق عدالتی فیصلے نے بہت سے سوالوں کو جنم دیا کسی ادارے کو حق حاصل نہیں کہ وہ آئین کی اپنی مرضی سے تشریح کرے اور پارلیمان کو کمزور کرنے کی کوشش کرے کسی پارٹی میں شامل ہونے والا رکن دوبارہ کسی اور جماعت میں کیسے شامل ہو سکتا ہے آئین میں ترامیم کا اختیار صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے حکومت کا موقع فعوام کے سامنے رکھیں گے سپیکر آیا صادقہ الیکشن کمیشن کو خط تاریخی سنگمیل سردار آیا صادق نے پارلیمنٹ کے بالا دستی کے لیے چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھا حکومت ترے سے ٹیک ختم کرنا چاہتی ہے یہ بل عوام کے بہتر مستقبل کے لیے نہیں سابق صدر عارف علوی کی امیر جماعت اسلام کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کہا حکمران ترمیم سائن کو مسکتر کے دفن کرنا چاہتے ہیں ہم مولانا کے شکر گزار ہیں جنہوں نے بل دیکھنے کے زد کی بل بہت خطرنات آئینی ترمیمی بل پاس ہو گیا تو سمجھو مارشل لا نافذ ہو گیا حافظ نیم و رحمان نے کہا ہم آئینی ترمیم کی مصابدے کو مکمل مسترد کرتے ہیں یہ مدد دینے اور لینے کا نہیں پاکستان کے آئین کا مسئلہ ہے فارم پینتالیس پر فیصلہ ہو تو بڑی تعداد میں لوگ فارق ہو جائیں گے تمام جماعتیں آئین پر چلیں گی تو سب کی بچت ہے آئین کے مطابق نئے چیف جسٹس کو آنا چاہیے آئین سے متصادم قانون سازی کی اجازت نہیں دی جائے گی اسحاق ڈار کی بطور ڈپٹی وزیراعظم تقرری کے خلاف درخواست کی سماعت وکیل کے اسحاق ڈار کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کرنے کے استداء چیف جسٹس اندھ ہائی کورٹ نے استفسار کیا پرویز الہی کے بطور ڈپٹی وزیراعظم تقرری کا نوٹفیکیشن اور اس سے متعلق عدالتی فیصلہ کہاں ہے یہی عدالت میں پیش کر دی جائیں گی جس پر چیف جسٹس نے کہا دستاوے سے قبل عدالت نوٹس جاری نہیں کرے گی درخواست کی مزید سماعت دو ہفتوں کے لئے ملتوی نو مئی مقدمات لاہور کی انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالتوں میں شاہم احمود قریش سمیت دیگر کی درخواست زمانتوں پر کاروائی چوبیس ستمبر تک ملتوی یاسمین راشد کی درخواست زمانت پر کاروائی تیس ستمبر تک ملتوی جج کی عدم دستیابی کے باعث کیسز کی سماعت ملتوی کی گئی نو سی کی خلاف ورزی اور پولیس پر حملہ کرنے کا الزام پیچائے رہنماؤں کی زمانت قبل از گرفتاری کنفرم ایٹی سی عدالت اسلامباد نے علی بخاری ایڈبوکیٹ کی دو ماہ اور دو مقدمات سمیت فیصل چودری ایڈبوکیٹ کی ایک مقدمے میں زمانت منظور کی زمانت تیس تیس ہزار روپے مچلکوں کے عوض منظور کی گئی اسلامباد ہائی کورٹ میں سلمان اکرم راجعہ کے حفاظتی زمانت اور مقدمات کی تفصیلات فراہمی کی درخواست پر سماعت عدالت نے سلمان اکرم جارجعہ کی درخواست غیر محصر ہونے پر مسترد کر دی آئین ویپ سے مذاکرات کے دوران چین کا تعاون قابل تحسین ہے وزیراعظم شہباز شریف کا چین کے پچھتر میں یوم تاسیس کے موقع پر تقریب سے خطاب تعاون کو فروغ حاصل ہوگا پاکستان ہانگ کونگ تائیوان سمیت عالمی امور پر چین کی موقع کا حامی ہے صدر مملکت نے کہا کمیونس پارٹی کی قیادت میں چین ترقی کی منازل تیہ کر رہا ہے پاکستان اور چین ہر مشکل گھڑی میں مضبوط دوست رہے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کہتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کے دورے امریکہ میں معاشی بحالی محولیاتی تبدیلی سمیت دیگر امور پر بات ہوگی وزیراعظم شہباز شریف جرنل اسمیلی سے خطاب میں مسئلہ کشمیر افغانستان پر بھی بات کریں گے مونیر اکرم کا کہنا تھا پاکستان اگلے برس سلامتی کاؤنسل میں آ رہا ہے اس پر بھی بات ہوگی جو نظریہ القائدہ تھا وہی فتنہ الخوارش کا ہے دہشتگردوں کا کوئی مذہب نہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں پاکستان میڈیکل اینڈینٹل کاؤنسل نے نیا پنڈارا باکس کھول دیا میڈیکل کالجز پھر سپس گئے کروڑ روپے واپس جمع کرانے کا پروانہ جاری ملک بھر کے میڈیکل کالجز کی انسپیکشن بھی دوہزار چوبیس کے بجائے دوہزار انیس کے قوانین کے تحت کرانے کا فیصلہ پانچ کروڑ روپے کی بینک گیرنٹی واپس پی ایم ڈی سی کو جمع کرانے کا مراسلہ جاری پی ایم سی کے دور میں پامی اور پی ایم سی کی مبینہ ملی بھگت سے بینک گیرنٹی واپس لے لی گئی تھی پانچ کروڑ روپے کی بینک گیرنٹی پھر سے جمع کرانا ہوگی آمدن کم شوک نوابوں والے اگست میں پاکستانی تیہیس ہزار میٹرک ٹرن سے زائد چائے منگوا کر پی گئے چائے کی درامداد میں سالانہ سات اشاریہ تیرہ فیصد اضافہ ایک ماہ میں چائے کی درامداد کا حجم پانچ کروڑ اسی لاکھ دولر رہا گزشتہ مالی سال اگست میں چائے کا درامدی بل پانچ کروڑ اکتالیس لاکھ دولر تھا جولائی کی نسبت اگست میں چائے کی درامداد میں پنتالیس اشاریہ چوبیس فیصد اضافہ ہوا جولائی میں پندرہ ہزار سات سو چونسٹھ ٹن چائے درامت کی گئی جولائی اگست میں چائے کا درامدی بل نو کروڑ اناسی لاکھ دولر رہا قیبر پختونخواہ میں سرکاری بکلا کے ہرٹال دوسرے روز بھی جاری صبح میں پروسیکیوشن پولیس اور سی ٹی ٹی مقدمات کے دوران باہمی تفتیش کا عمل رک گیا ہے ہرٹال کے باعث نئے مقدمات میں پیش شفت بند ٹرائلز نہ ہونے سے قیدیوں کو شدید مشکلات کا سامنا جیلوں میں بوجھ بھی بڑھنے لگا ہرٹال کے باعث معمولی نویت کے کیسز میں سرکاری خزانے میں جمع ہونے والے جرمانے بھی متاسر